تو برائی سے بچے گا آج ہمارے بچے نکڑ پر رہتے ہیں مجھے معاف فرمائیں میں اپنے ہاں کی بات کرتا ہوں جب صبح اٹنے کا وقت ہوتا ہے لوگوں کا ہمارے بچے اس وقت سوتے ہیں ہم لوگ دھائی تین بجے پہنچتے ہیں بہت اکثر دفعہ دیکھتے ہیں دھائی تین بجے تو اٹنے کا وقت ہوتا ہے ہمارے بچے سوتے ہیں جب ہمارے کھانے کا وقت ہوتا ہے اب دوپیر کا بچے ناشتہ کرتے ہیں طبیعت خراب جسم خراب اخلاق خراب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پرسوی حدیث پڑا رہا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جگنات و دور کی بات بات کرنا بھی نا پسند کرتے تھے بات کرنا بھی سمر کہتے ہیں اس کو حدیث شریف کے اندر عشاء کے بعد گفتگو کرنا پسند نہیں تھا جن گھروں میں لوگ بچے جلدی سوتے ہیں وہ جلدی اٹھتے ہیں ان کو صبح اسکول جانے میں تکلیف نہیں ہوتی جو فجر کی نماز بچے گھر میں پابندی سے پڑتے ہیں اس گھر میں سکون ہوتا ہے آج ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے بچے ٹیوشن کے لئے اگزام کے لئے رات کو دو بجے تک جگیں گے لیکن ماں خود تحجد پنڈے کی بہوجود اپنے بچے کو نہیں اٹھائے گی یاد رکھئے ایک نماز ہمارے قضا ہوگی ہمارے بچے کی میں کہہ رہا ہوں ہم تحجد گزار ہونے کی باوجود یہی بچہ ہم کو جہنم میں لے جائے گا جب اس کو سزا ملے گی اللہ نہ کرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور بہت بڑی سخت سزا ہے کتنے ہم خوب کتنے سال یہ ایک نماز کے لئے جہنم میں جلنا پڑے گا یہ بچہ جب حساب کتاب کا موقع آئے گا اللہ سے یہ کہے گا ہماری بچی اببہ امی تو اٹھتی تھی یا اللہ اببہ تو اٹھتے تھے مسجد میں جاتے تھے مجھے اٹھاتے نہیں تھے لار پیار میں دیر سف ہونے کی وجہ سے کم نیت ہونے کی وجہ سے اگر یہ اببہ میرے عادت ڈالے ہوتے میری نماز خضا نہیں ہوتی تو آج میں نماز خضا کر کے جہنم میں جو جا رہی ہو یا جا رہا ہوں اس کا سبب میری والدہ اور والد ہیں پلائے جائے گا آپ کی وجہ سے ایسا ہوا آپ نے ان کو لار پیار سے نہیں اٹھایا آپ نے ان کی تربیت نہیں کی آپ نے ان کو ڈرائے نہیں ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے ہمارے زبان گواہی دے رہی ہے ہمارے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں ہمارے زمین گواہی دے رہے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ گواہی دے رہا ہے ہم خاموش رہیں گے تو اس بچے سے پہلے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں آج سے تیع کر لیں انشاءاللہ ہمارے بچے کی کسی کی نماز خضا نہیں ہوگی ہمارے بچے رات کو جلدی سوئیں گے بچوں کی خبر لیجئے بچہ دیر سے کیوں آ رہا ہے کس کے ساتھ گھم رہا تھا پہلے آٹھ بجے کی بجا ہے ساڑھ آٹھ بجے آئے گا نو بجے آئے گا ماں پوچھیں گی نہیں باپ پوچھیں گی نہیں ایک زمانہ آئیسہ آئے گا بچہ بارہ بجے آئے گا ساڑھ بارہ بجے آئے گا ایک بجے آئے گا اس کے بعد پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں جو ماں خبر لے گی نماز کے بعد اتنی دیر تم کہا تھے چار دفعہ پوچھنے پر بچہ پانچوی دفعہ دیر سے نہیں آئے گا جلدی آئے گا جلدی کھائے گا جلدی سوئے گا آج ہمارے بچے رات کو اتنی دیر سے آتے ہیں کہ ماں سو رہی ہوتی ہے کھانا ٹائننگ ٹیبل پر ہوتا ہے خود آکے دروازہ کھلتا ہے کھانا کھاتا ہے پھر جا کے سوتا ہے ماں بولتی ہے میں انتظار نہیں کر سکتی مجھے سونا ہے نتیجہ کیا بیماریاں ہیں گھر میں برکت نہیں ہے شکون نہیں ہے بداخلاقی ہے بہائی ہے وقت پر سونا وقت پر اٹھنا پانچ وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا بے جا لارو پیار نہ کرنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں ولی بن کر نکالے گی اور تربیت کے سلسلے میں ہماری یہ کوتائی ہمارے لئے خون کے آنسو لونے پر ہم کو مجبور کر دیں گے اللہ ہمارے افادت فرمائے